سورہ قیامہ مکی ہے چالیس آیات اور دو رکو ہے نزول میں اکتی سے ترتیب میں پچھت ترے قیامت کا خصوصی بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ میری قسم ہے روز قیامت کی روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامے منیز حاضر بیش ون فتح الحمید در بغل میری قسم ہے قیامت کے دل کی ولا اقسم بی نفس اللہ واما یہ تاقیدن لا آتا ہے یہ موقعت کہلاتا ہے موقعت شدید شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں سوگن نبی خورم اگر خورم بروز قیامت میں قیامت قسم نہیں کھاتا اگر کھانی ہے تو قیامت کے دن کی اور میری قسم ہے اس نفس کی جو ملامت ہو نفس کی تین قسم ہے امارہ شرارت کرنے والا لو واما گناہ پر شرمندہ ہونے والا اور مطمئنہ گناہوں سے بچنے والا اور دو اور ہے رابیہ امرویہ ایہ سب الانسان ایہ بمان کرتا ہے انسان اللہ نجمہ ازامہ کہ ہم نہیں کٹے کریں گے یہ ہڈیاں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو موسید ہو جائے پھر ہمیں کٹی نہیں کر سکتے بلاہا قادرینہ ہم قادریں علا اس بات پر ان نصوی بنانے کہ ٹھیک کر دے اس کے پورے 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 یہ پورے نہ بنجلے دے گو تو دا گو تو بھی آج روڑ کو نہ ڈیز رنگ آر بل یریدن انسان لیفجر اماما بلکہ چاہتا ہے انسان کی گناہ کرے آگے آگے اور اور اس لئے تو کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے یہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دل فیضہ برق البسر جس وقت چندیا جائے آنکھ چھو ابریخ اس ترگی اس ترگی بیعث ابریخ اردو والے کہتے چھو دیا جائے آنکھ وقصف القمر اور سیاہ پڑ جائے چاند وجمع الشمس والقمر اور اکٹے کیا جائے سورج و چاند اور پھر جہنم میں دے ہمارے یقون الانسانو کہیں گے انسان یوم ایدن اس دن این المقل کہا پاک جاؤں کہ اللہ ہرگنہی لا وزرہ کہیں بھاگنا ہے نہیں الہ رب کا یوم ایدن المستقر تیرے رب کی طرف آج جائے قرار ہے یونبع الحنسان یوم ایدن بما قدم و اخر بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بیجا اور جو اس نے پیچھے شورا آنکھور پر مفسرین کہتے بما قدم من الحسنات آگے بے جائے نیکی و بما اخر من السیاد اے منحا بلیل انسان و لا نفس ہی مسیرا بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دے گا و لو القام آزیرا اگرچہ پیش کرتا رہے گا بہانے اے خدایہ بہی اے خدایہ اے خدایہ لا تُحر ایک بہی لسانک لتا جلبِ حرکت نہ دے اس قرآن کے ذریعہ زبان کو کہ آپ جلدی حاصل کرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو وہی آتی تھی آپ کے خواہش ہوتی تھی کہ حضرت جبریل کے ہوتے ہوئے وہی زبان پر جاری ہو جائے تو جبریل پڑھتے تو آپ بھی ساتھ پڑھنے کوش کرتے وہ تکلیف ہو جئی جواب لا تُحر ایک بھی لسانک لتا جلبِ حرکت نہ دے زبان کو کہ جلدی حاصل کرے کوئی ضرورت نہیں آپ سن لے آرام سے ہم آپ کے سینے میں یاد کر لیں گے آپ کو سمجھا دیں گے آپ کے ذریعے کائنات تک پہنچا دیں گے ثبت کا تین حق ہے اول فهم الاول ہوا الحز والثانی ہوا الفهم والثالث ہوا البلم علم کے تین حق ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے تیسری بات یہ ہے کہ اوروں تک پہنچا سکے تین وعدے فرما لیے اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ بے شک ہمارے ذمہ ہیں آپ کے سینے میں بٹھانا وَقُرْآنَ اور پھر آپ کو سمجھانا آپ کو پڑھانا یا سمجھانا ہی اگر ہم پڑھ رہے ہو پھر آپ کو پڑھ رہے ہوم اگر آپ اتباہ کیجئے پڑھے ہوئے کی یعنی بے دلکل قرآن کے ہوتے ہوئے آپ نہ پڑھے یعنی فاتحہ امام پڑھ رہا ہے تمہیں väldigt نہیں پڑھ سکتا یہ مطلب آیات فَمَّهِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہیں اوروں تک پہنچانا تینوں وعدے ہو گئے تسلی سے حضرت سنیں سب کچھ ہو جائے گا درس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ تعلیم ساتھ ساتھ لکھیں عام طور پر لوگوں کے پاس یہ محفوظ لیتا ہے دوسرا یہ کہ یاد رکھیں یہ بہت مشکل ہے سو میں ایک آدمی ہوتا ہے میں نے تعلیم بھی کے دور میں استاذ کے ہوتے ہوئے ایک لفظ نہیں لکھا لیکن استاذ جانے کے بعد مجھے سب سبت زبت ہوتا ہے اور پھر میں اپنے پیرائے میں اس کو لکھتا اور استاذ کے الفاظ کو علائدہ موٹے موٹے بیچ پہ لاتا ہے کہ استاذ نے یہ بات اس طرح کہی حافظہ مضبوط ہوتے پر لکھنے کی ضرورت نہیں اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جن کا خط اچھا ہوتا ہے ان کا حافظہ نہیں ہوتا اور جن کا حافظہ زبردست ہوتا ہے ان کا خط نہیں ہوتا وہ طاقت یہاں آگئے یہاں ایک اشکال ہے اسے سنو سورت قیامت کے بارے میں ہے اور جواب آگیا ہے کہ آپ قرآن پاک سمجھنے میں یاد کرنے میں جل بینے کریں مظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے فخر راضی نے جواب شروع کیا تھا پھر دورہ چھوڑا ہے ان کے بارے یہ مشہور ہے جب اعتراض کرتا ہے تو بیدار رہتا ہے جب جواب دینے کا وقت آتا ہے سوچا امام راضی جواب حضرت کو دو تکلیفیں دی ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی فرمایا اللہ اخصہ و بیعق قیامت کی میری قسمیں کہ وہ آئی چھوڑے آپ لا توہر رہے اور دوسرا یہ کہ گفریل کے ہوتے ہوئے قرآن یاد ہو جائے اس کو اس میں ذکر فرمایا تو چونکہ صاحبی وحی کو اس تکلیف دو تھی اس لیے مناسبت اس آیت کی سورے قیامت سے پیدا ہو گئے کہ اللہ ہرگز نہیں جلدیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم لوگ چاہتے ہو اس دنیا کو آجلہ نقوت ضرون الاخرہ چھوڑتے ہو آخرت او دوہ یوم ایز نادرہ کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے الارب بہا نازرہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے ووجوہ یوم ایزن باترہ اور کچھ چہرے اس دن بھگڑے ہوئے ہوں گے تا سنو یہ خیال کریں گے ایو فعلہ بہا فاقرہ کہ بے شک اس کی کمر توڑ دی جائے گی فاقرہ کلنہ ہرگز نیدہ بنغت تراقی ہے جب روح پہنچے گی حصلیوں میں وقیل من راک اور کہا جائے کہا ہے دم کرنے والا آئے جب اسپطال جواب دے دیں پھر گئے یہ کوئی تعویز کوئی آیت کوئی دعا وَزَنَّ أَنَّهُ الْفِرَانْقُ اور ہر ایک کو خیال آجائے گا کہ اب جدائی ہے وَالْتَفْوَةِ السَّاقُ بِسَّاقُ مرنے والا بھی رگڑے پندلی پندلی سے روح نکل لائی الہ رب قیومِ دل المساق رب کی طرف آج جانا ہے